پانچ اگسٹ کے روز سنگاریڈی زلے پولیس نے بین ریاستی ساریخ خنجر کھیروا کے گروف کو گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے تین کروڑ دس لاکھ مالیت کا دو اشاریہ نو پانچ پانچ کلو گرام سونے کے زیورات اور بریزہ کار زبط کر لی تفصیلات کے مطابق زہیر آباد سب ڈیویجن آفیس میں ایک پریس کانفرنس میں اس پی نے بتایا کہ 26 جولائی کے روز ایک شکایت موصل ہوئی کہ نامعلم افراد نے اور ان ٹریول کی بس سے دو اشاریہ نو پانچ پانچ کلو تلائی زیورہ چوری کر لی ہے چراخ پلی پولیس اسٹیشن حدود کے تحت کوہ نور ڈیپو سے اس کے بعد زہیر آباد ڈی ایس پی رام موہن رڈی کے خیادت میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی اور ساریخوں کی تلاش شروع کر دی گئی بعد ازاں جب چار اگسٹ کے روز گاڑیوں کی تلاشی مہم کی جا رہی تھی ایک ماروتی بریزہ کار مشکوک انداز میں آ رہی تھی جب انہوں نے کار کو رکھ کر معاینہ کیا تو اس میں چار افراد موجود تھے جس کو گاڑی سے روتارا گیا اور پوچتاج کی گئی پوچتاج کے دوران ایک شخص فرار ہو گیا اس طرح پولیس نے اس گروہ کی گرفتاری عمل میں لائی اور تین کروڑ دس لاکھ مالیت کا سورہ تف کلیا اور مزید کاروائی کا آغاز کر دیا آئیے دیکھتے ہیں زہیر آباد سے بیرو چیف یوسف شریف کے ساتھ کرائم ریپورٹر فیاض احمد کیے ریپورٹ پیش ہے موسیقی 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 موسیقی